صرف ایک بات ہے چند لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ جہاں کے کرزہ لے آتے ہیں ایک سال گزر جاتا ہے اگلے سال کی بات جس طرح مدی اپنے ملک میں کھلا اس نے کہا آپ جو جو قوانین تبدیل کروانا چاہتے ہیں اپنے بزنس اپورچنیٹیز کے لیے اپنے بزنس کے لیے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے اپنے ملک کے لیے ہمارے سے تو اس کی دشمنی ہے اس کا جادو نہیں چلتا انڈیا میں وہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے مواقع مہیا کر رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا سیریس ادارہ جو کسی سرمایہ دار کی رہنمائی کرے کسی نئے بچے کی حوصلہ افضائی کرے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں آپ کس میں فائدہ ہو جائے گی بازی بھائی یہ سٹیٹ ہی لگا سکتی ہے کہ پرائیوٹ انٹیٹیز بھی یہ کر سکتی ہیں دیکھیں اس میں سٹیٹ ان کے لیے مواقع مہیا کرے پرائیوٹ انٹیٹیز سٹیٹ کے جو سرخ فیتے ہیں اس میں تو دبکے رہ جاتی ہیں وہ تو سٹیٹ خود جس طرح مدی اپنے ملک میں کھلا اس نے کہا آپ جو جو قوانین تبدیل کروانا چاہتے ہیں اپنے بزنس اپرچونیٹیز کے لیے اپنے بزنس کے لیے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے اپنے ملک کے لیے ہمارے سے تو اس کی دشمنی ہے لیکن کیا انڈینز اس کا جادو نہیں چلتا انڈیا میں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیوں چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے مواقع مہیا کر رہا ہے انڈسٹریلائزیشن کر دی ہے اس نے پورے انڈیا میں انڈیا میں اس وقت ایس کلاس ایس کلاس انڈیا میں بن رہی ہے آئی فون انڈیا میں بن رہا ہے تو وہ مواقع پیدا کرے سٹیٹ تو پاکستان میں بڑا بڑا کرنٹ ہے پاکستان کی یوت میں بڑا کرنٹ ہے پاکستان کے بزنس منز جو ہیں وہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن راستہ اور منزل اور یہ ساری چیزیں تو سٹیٹ نے دکھانی ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کریں آپ کو یہ کام کریں گے یہ ملے گا یہ رستے یہ تو ہمارے پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ جو ادارے ہیں یہ اس طرح کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اس وقت کوئی ہے کسی کو بتانے والا پاکستانی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا سیریس ادارہ جو کسی سرمایہ دار کی رہنمائی کرے کسی نئے بچے کی حوصلہ افضائی کرے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں آپ کس میں فائدہ ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے ایبن کہ وہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو پرائیوٹ انٹیٹیز کے پاس جائے ان کو بتائے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے یہاں پر کریں یہاں پر پروفٹ ہے کوئی پلان تو بنائے کم از کم آپ یہ انڈسٹری لگائیں آپ یہ کام کریں آپ کو اس میں یہ فائدہ ہوگا کوئی اس کو اس پر کرنے کے لیے نہیں ہے صرف ایک بات ہے چند لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ جہاں کے کرزہ لے آتے ہیں ایک سال گزر جاتا ہے اگلے سال کی بات غازی بھائی وہ اس کو ہم کنکلوڈ یہاں پر کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ آپ ضرور ایک دفعہ ایک سیشن آٹ دیجئے گا کہ امریکن جو کہ دنیا کی سوپر باور ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین تو جو پاکستانیوں میں ایک ہوپ تھی کہ وہ ہم پاکستانی ہیں میں بڑا پراؤڈ پاکستانی تھا ابھی بھی ہوں بڑا فقر ہے مجھے پاکستانی ہونے پر لیکن جو ایک اندر ہوپ تھی کہ اب ہمارے ہاتھ سننا ہے کوئی ایسے ملتا کہ ہر پاکستانی کا سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک چلا جائے وہ امریکہ چلا جائے کینیڈا چلا جائے لیکن کچھ ایسی یہاں پر کلاس ہے نائنٹی پیصد جن کا سٹیک پاکستان ہی ہے تو میرے خیال سے بہت رائی ٹائم ہے پاکستان کو دوبارہ گریٹر پاکستان بنانے کا اور ایک گریٹر ہوپ کے ساتھ آنے کا تھینکیو سو مچ غازی بھائی